فائننس بل کو عوامی سطح پر موثر طریقے سے نہیں بتایا جا سکا ذرہ مبادلہ کے زخائر پچیس ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں جس پر بات نہیں ہو رہی ذرہی پیداوار اور برامداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں وزیراعظم عمران خان کی حکمتی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا اپوزیشن کے جالی بیانیے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے ہیلتھ کارڈز ہوم فائننسنگ اور فلاحی منصوبوں کی موثر آگاہی مہم چلانے کی ہدایت 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے قانون میں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات سردار عثمان بزدار بولے نفرت کے بیج بونے والوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے مخالفین جیتے تو دھاندلی وہ جیتے تو صحیح فواہ چوتری نے حضب اختلاف کو روندو اپوزیشن قرار دے دیا کہا پختونخواہ بلدیاتی الیکشن سے زیادہ شفاف انتقابات تاریخ میں نہیں ہوئے جے یو آئی کا جیتنا بدقسمتی کی بات ہے مولانا کے مارچ کے اعلان پر کہا وہ تو پہلے ہی سال آگئے تھے عمران خان حکومت کو غیر مستقم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں احتساب نہیں رکے گا بلیک میل ہوں گے نہ کیسز میں ریلیف دیں گے اومیکرون کی پاکستان آمد کے بعد کراچی میں وائرس تیزی سے پھیلنے لگا وبا کی پانچویں لہر کا آغاز ایک دن میں تین سو اکتیس کیسز سامنے آئے دس اومیکرون کے نکلے وزیراعالہ سندھ نے کراچی اور ہیدر آباد میں ویکسینیشن مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی لاہور میں ایک دن میں ایک سو اٹھاسی افراد میں وائرس کی تصدیق چیاسی فیصد کیسز اومیکرون کے نکلے معاون خصوصی صحت فیصل سلطان کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کا آپشن فل حال زیر غور نہیں پاکستان نے جس طرح کرونا سے بقابلہ کیا اس کی بسال نہیں ملتی کرونا کے دوران بھارت کی گروت منتی ہو گئی وزیراعظم کا پاک چینہ بزنس انویسمنٹ فورم سے خطاب کہا ہر سال بڑی رقم غریب ممالک سے امیر ممالک منتقل ہو جاتی ہے جب تک ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہ ہو ترقی نہیں ہو سکتی سبزیاں بیج کر ملکی دولت نہیں بڑھائی جا سکتی سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے دن بھی جاری خواتین کی بڑی تعداد دھرنے میں پہنچ گئی جماعت نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کا حق لے کر ہی لوٹیں گے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی بولے کوئی سڑکوں پر بیٹھ کر بلدیاتی قانون میں ترمیم نہیں کرا سکتا اسد عمر نے سندھ کے بلدیاتی قانون کو ملک دشمن قرار دے کر اہمکانہ بات کی اگلے الیکشن میں سندھ سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے عرصتوں ہیں جن کو پہلے بھی ایک مرتبہ وزارات سے برطرف کر دیا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کے قانون کو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا اس وقت پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں تین میں سے کوئی دو چار بچ جائیں تو بچ جائیں وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ورنہ پی ٹی آئی کا صفایہ ہے پورے صوبہ سے ٹیکس کلچر بنانا ہے تو شروعات پارلیمنٹیرین سے ہونی چاہیے وزیر خزانہ شاکت ترین کا تقریب سے خطاب تہا ٹیکس سب کو دینا پڑے گا تیس لاکھ فائلرز میں سے بیس لاکھ ٹیکس ادا کرتے ہیں دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر جنوری سے نوٹس جاری کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا خاجہ آصف کے خلاف دس ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ وزیر اعظم کے بیان پر جرہ کا حق ختم کرنے کا سیشن جج کا فیصلہ چیلنج خاجہ آصف نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دے دی موقف اقتیار کیا ایک کوچ کے ذریعے وزیر اعظم کا بیان وکیل صفائی کی عدم موجودگی میں ریکارڈ ہوا جرہ کا حق ختم کرنے کا حکم کل عدم قرار دیا جائے مبینا دہشتگرد کو حق سے بیجا میں رکھنے کا کہے سپریم پورٹ نے ملزم گل حسن کو کل پیشی کا حکم دے دیا اس سے قبل ملزم کی عدم پیشی پر چیف چسٹس گلزار احمد نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ ملزم پیش نہ ہوا تو وزیر اعظم کو بلا لیں گے اسلامباد کی انٹرنیشنل اسلامیک یوڈیورسٹی میں واک کے دوران ہنگامہ طلبہ تنظیمیں لڑ پڑی کئی زخمی ہو گئے طلبہ کی نارے بازی ایڈمن بلوک کے گملے توڑ دیئے کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے بارش کی پیش گوئی سلسلہ چھے جنوری تک جاری رہنے کا امکان سردی بڑھے گی کوئٹا اور کلات سمیت ملوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے تیر میں برک کے گالے لواری ٹاپ اور کمرات میں سیہ حسین موسم اور خوبصورت مناظر سے لطفندوز ہونے پہنچے سٹار کرکٹر شاہد آفریدی کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ محمد حفیظ ابھی کرکٹ چھوڑنا چاہ رہے تھے وہ مزید کھیلنا چاہتے تھے حفیظ کے کیس میں بھی بورڈ اور کھلاڑی کے درمیان کمیونکیشن کا مسئلہ نظر آیا میرا نکھال کہ وہ اتنی جلدی بھی کرکٹ چھوڑنا چاہ رہا تھا وہ کھیلنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پیلنگ آ رہی ہے کہ کہیں وہی جو بات میں ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ اور کلیرز کا جو کمیونکیشن کا الفاظ میں ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حفیظ کے کیس میں بھی نظر آیا ہے